مرحبا سبا ایمن اس کیچن میں ہوں ایمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آج ہم بننگ جارے ہیں بہت ہی مزیدار رسیپی بہت ہی آسان ہے آپ دیکھیں گے اور اس کو جب کھائیں گے تو بہت ہی مزا رہے گا اس میں ہم نے والٹ اور بلیک دونے چنلیں مکس کر لیا ہے ان کو ہم نے بھگھوکے رکھا تھا اور اب ان کو ہم نے پیش رکھوکر میں ڈال دیا ہے اس میں ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اچھی طرح سے ٹپ ہو جائیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم کھکر کو کر دیں گے بند اور اس کے اوپر لگا دیں گے ریڈ اور اس کو تیز آنچ پر رکھیں گے یہاں تک کہ اس پر پریشر بننا شروع ہو جائے گا جب پریشر بننا شروع ہو جائے گا اور کھکر کے اندر سے آواز آئے گی سیٹی کے آواز آنا شروع ہو جائے گی تو ہم نے آگ آئیستہ کر دینی ہے اور اس کو چنے کو ہم نے تقریبا پچھے سے تیز منٹ تک ہلکی آنچ پر پریشر گوکر میں پکانا ہے جیسے کیا ہوگا کہ چنے جو ہے بہت زبردست اور بہت زیادہ سوفٹ اور پکیں گے یعنی کہ بہت ڈیسٹی ہوں گے کوئی سفت چلانے ہوگا یہ اواز میں نے چنے جو ہے وہ تین چار کھنٹے کالے بھی ہوئی تھے تو اگر رات کو تو گھو دیں اور رات کی بھی گھوئی ہو چنے جب آپ پریشر گوکر میں ڈال کے بھی بھی ہوئی کرتے ہیں تو بہت سوفٹ ہوتی ہیں بہت ہی مزہ کی بنتے ہیں بہت ہی آسان رسپی ہے صرف دو تین انگریڈینٹس چلیں گے اور اس کے بات جو ہے وہ آپ پینے لیے واہ کیا بات ہے تو چلیں جی پریشر گوکر کا دیکھیں سیٹی جو ہے وہ اس کے اندر سے تھوڑا سال پانی نکلنا شروع گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اچھا اس کو آ گیا ہے جی سیٹی جو ہے وہ بجھ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی تو یہ ہم جو ہے ٹائم پورا ہو چکا ہے اور میں نے اس کے اوپر سے سیٹی اتارنے کوشش کی لیکن کیونکہ اس میں سے پانی نکل رہے تو ہمیں چھوڑا سے ڈر لگ رہا تھا کہ ککر جو ہے وہ اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا تو اسی لئے کہ بھی کبھار یوز کرتے ہوئے ڈر بھی رہتا ہے کہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ میرا ککر جو ہے اس کا سائز بہت بڑھا تو اس لئے اس میں سٹیم جو ہے وہ زیادہ دیر سے بنتی ہے اس لئے پچی سے تیس میڈ لگتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے ککر کے سائز کے حساب سے اور کونٹیٹی کے حساب سے چینج جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جی ہم نے پریشر کوکر کھول لیا ہے اور اس میں چینج کا دیکھیں کتنا سوفٹ ہے کتنا پریس کرنے سے بلکل جو ہے وہ ٹوڑ گیا ہے اب ہم اس کو لے لیں گے ایک چھابی میں ڈال لیے ہم نے اور اس میں چینج ڈال کے اوپر سے ہم نے پانی گزار دیا چھنڈا کیونکہ میں جلدے سے ڈش پران تھی تو چینج کافی گرم تھے اور مجھے چاہیے تھے چھنڈے چھنڈے اگر آپ چاہیے تو اس میں آپ کو بلیک پسند ہے تو بلیک ہیوز کرلیں اور اگر وائٹ چینہ پسند ہے آپ کو تو وائٹ ہیوز کرلیں اور اگر دونوں ہی پسند ہے تو دونوں ہیوز کرلیں تو آپ کی اپنی چوائس پر ہی پرنٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں اس کے ٹیسٹ کو ٹوک کرنے کے لیے اس میں لوبیا وغیرہ بھی ایڈ کرسکتے ہیں اور بھی بہت سے چیزیں ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی چلیں جی اس میں ڈالتے ہیں ہم کھیرہ ہم نے کھیرہ پہلے ہی کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور کھیرہ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اس میں بہت ٹیسٹ ہی لگتا ہے اس کو کٹ لیتے ہیں مکس اور اس پر ڈالتے ہیں تھوڑا سا ہرا دنیا باری کٹا ہوا ہرا دنیا رکھا ہوا تھا میں نے پہلے سے ہی تو اس میں تھوڑا سا دنیا ڈالیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں جی مین جو ڈش کی جان جس سے بنیں گی وہ ہے مایونیز تو مایونیز پہلیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردہ اس قسم کا کیا ڈش پہن رہی ہے مایونیز پہلیں گے بعد آپ اپنی مرزی کے اکورڈنگ جو ہے وہ مایونیز کی قوانٹریٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن میں نے دیکھ لیا کتنا سا ڈالا ہے اور میرے خیال میں تو ایک آف کیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے دنان میں اس بات کا دھیان رکھنے کی اچھی طرح سے مکس ہوئی ہر چیزیں ایک ایک چھوٹ پائٹ آئیوں سے مکس ہوکے ہمارے مو میں ٹیسڈ ہانا چاہیے تو دیکھ لیں کیسے مکس کر رہے ہیں اس کو ہاں گائیس یہاں پہ آپ کو ایک بابتانا ضروری سمجھتی نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے تو تھوڑے انگریڈنٹس کیا اگر آپ چاہیں تو اس میں زیادہ انگریڈنٹس ڈال سکتے ہیں کہ آپ اس میں کھیڑے کے علاوہ چکندر ڈال سکتے ہیں لوگیا ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپل ڈال سکتے ہیں آپ یقین کریں آپ اپل ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے گائے تو نیکس ٹرائم انشاء اللہ میں آپ کو پھول ریسپی بتاؤں گی اس میں زیادہ انگریڈنٹس ڈال کے اس کو کیسے آپ نے مزید ٹیسٹی بنانا ہے اور بہت ہی مزے گی ریسپی ہے جو بھی کھایا ہے وہ انگلیاں چاڑتا رہے گا بہت ہی زبردست اور آسان بہت بہت جلدی بن جاتی ہے اگر آپ چھنے پہلے سے بھول کریں تو پھر تو بہت ہی سان ہے یعنی کہ آپ نے سب کچھ مکس ہی کرنا ہوتا ہے اچھلے میں ٹیسٹ کر لیں کیسے بہت ہی بہت ہی زبردست بہت ہی اچھا ذائق ہے اس کا بہت مزے گیا ہے آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کریں اور اپنی مرجے سے انگریڈیس چینج میں ڈالیں اور چپتائیں کہ کیسے ٹھیک ہے اللہ حافظ